کورونا کے نئے ویرینڈ کے بعد پورے دنیا میں ہاہاکار ہے خاص طور سے چین میں آج سب سے زیادہ کیس پائے گئے ہیں پچھلے تین سال کے اگر اتحاص دیکھیں تو سب سے زیادہ کیس پائے گئے ہیں اور جس طرح سے بھارت کے حالات ہیں سرکار الٹ موڈ پر ہے چاہے کندر سرکار ہو یا پردیش سرکار ہو اس وقت ہم بھوپال کے سب سے بڑے اسپتال جے پی ہسپٹل میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ راکیش شریفاستف جی موجود ہیں سیول سرجن ان سے جانیں گے کس سٹیٹس ہے ویکسینیشن کا اور تیاریوں کا راکیش سر کس طرح سے چیزیں آگے بڑھ رہے ہیں موپال موپال میں ویکسینیشن بہت اچھا شروع ہو گیا ہے پہلے سے جو جانکاری لوگوں کو جیسے ہی ملی ویکسینیشن لگانا چاہیے تو وہ لوگ آگے آ رہے ہیں لیکن ہم میں کہنا چاہوں گا تو پور میں بھی ویکسینیشن بہت اچھا رہا ہے اپنے برام تو بلکل ڈرنے کی بات نہیں ہے آکسین اپنے بات پر ہے اپنے آکسین ہے پی ایسے پلانٹ ہیں اپنے ہاں دو دو پیس سے پلانٹ لگے ہمارے ہاں جمبو سلینڈر ہے آکسین کنسنٹریٹر ہے سی سیٹی سکین کی سویدہ ہے سونو گڑا فی سویدہ دیجٹر لیکسے کی سویدہ آدھونک بیڈ ہے ہمارے پاس آدھونک مشینیں ہیں سب تارے کی سویدہ ہیں اور ہم لوگوں کو ایک سویدنس بھی ہے اور گھبلانے کی بات اس لیے نہیں ہے بھالت میں اور مدپردیش میں کہ اپنے ہاں ہرڈ امیونیٹی آگئی ہے شاید وہ دیشوں میں نہ رہی ہو پر اپنے دیش میں ایسا جو پچھلے ٹرینڈ دنگنے میں آ رہا ہے کہ ہرڈ امیونیٹی ہے اپنے ہاں کے ناظریکوں میں لیکن جو لوگ رہ گئے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے جیسے باہر گائیڈ لائن سرکار نے جاری کری ہے اس کے مدنے نظر دیکھتے ہوئے اور جنتا کی سورکشہ دیکھتے ہوئے کہ آگے آنا چاہیے اور سب کو ویکسینیشن لگانا ہے ماس لگانا ہے جو کوبیڈ پروٹوکال پالن کرنا ہے اچھی ڈائیٹ ل رہنا ہے اور سادھانی رکھنا ہے اگر ہم ویکسینیشن کے سٹیٹس کی بات کریں تو جو عام طور پر جو آ رہے تھے ویکسین کروانے کے لیے لوگ اور پچھلی چار دن میں کس طرح سے سنکیہ بڑی گئے یہ دیکھیں آپ ادھر لائن لگ گئی ویکسینیشن میں دیکھیں آپ یہ لوگ سب جانکالی لینے آئے یہ سب ویکسینیشن لگانے آئے یہ دیکھیں ان سے تھوڑا سا آپ پوچھیں گے تو خود ہی پتا چلے گا کہ ویکسینیشن لگانے ہی آئے پہلے سے جو ایک دو لوگ آتے تھے آج سبے سے ہی لوگ آ رہے ہیں اور کوویکسین ابھی ہمارے پاس اپلپ دے کووی شیل بھی آنے والا ہے جیسے ہی اور آئے گا تو اور لگنا ہے اور بیبستہوں کی بات کریں ایک وارڈ الگ سے بنا لیا گیا ہے ہم لوگوں کا چھے بیٹ کا بستر الگ سے وارڈ بنا لیا ہے جو پور میں اور مریجوں کے لیے آرک چھت تھا اس کو کوویٹ کے لیے آرک چھت کر دیا گیا ہے اور جو اب جیسے جیسے مریج آتے جائیں گے اس کے حساب سے ہم لوگ آگے بڑھتے جائیں گے مشلال جو انوباب کہتا ہے اوکسیجن کو لے کر بڑی پریشانی ہوئی تو اوکسیجن کو لے کر کیا اسٹیٹاس ہے کیلی ہمارے اسپطال میں آکسیجن کی قلت ضرور آئی تھی پر بہت کمی نہیں آئی تھی جو راجدانی کا اسپطال ہونے سے سرکار کا پورا دھیان تھا تو اس لیے کہ ہمارے یہاں کوئی ایسی مورٹیلیٹی آکسیجن کی کمی سے نہیں ہوئی لیکن اس وار تو آکسیجن بھرپور ماترہ میں ہے تو مطلب کہی طرح کے سوچے ہیں ہمارے پاس آکسیجن کے لیے تو سرکار کا دھیان پہلے سے ہی تھا کہ سرکار کا دور دشتی مانیں گے کہ بدھاندنٹی جی اور مکونتی جی کی کہ انہوں نے دور دشتی اس کے بھاپ لیا تھا کہ اگر کبھی کچھ جرورت پڑے گی تو ہم لوگ آگے آ جائیں گے تو اس حساب سے پوری تیار ہی ہے اپنا بی ایپ پوائنٹ سیون کو لے کر اس کے جینوم سیکوینسنگ کو لے کر کس طرح کی تیاریاں ہیں بھوپال میں اور مدہ پردیش میں یہ سب وہ ہی اسی بھائنٹس کے لیے ہے سب جینوم سیکوینسنگ میوٹینٹ جو آئیں گے اس سے سب کے ساتھ سے ہی تیاریاں ہیں تو جیسا بھی بی ایپ پوائنٹس کا بیہیوئر ہوگا پتہ چلے گا اس کے ساتھ سے اپنے پاس علاج کی سویدہ ہے بہت شکریہ سر تو یہ بھوپال میں جس طرح کی تیاریاں ہیں اس کا جائزہ ہم لے رہے ہیں ویکسینیشن کرانے والوں کی سنکھیا یکا یک بڑھ گئی ہے جس طرح سے پردان منتری نے اپیل کی یہاں پر ہم دھیرے دھیرے لوگوں میں جاگرکتا بڑھ رہی ہے حالانکہ ماسک کو لے کر بھی ابھی اور جاگرک ہونے کی درکار ہے کیونکہ کووڈ اپروپیٹ بیہیوئر ہی کہیں نہ کہیں کووڈ کی کسی بھی ویب سے ہمیں بچا سکتا ہے اور جی پی ہاؤسپٹل میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویکسینیشن کے لیے لوگ پہنچ رہے ہیں اور جیسے سویل سرجن بتا رہے ہیں کہ الگ طرح سے ایک وارڈ بھی تیار کیا گیا ہے اوکسیجن کے جو پلانٹس ہیں ان کو دیکھ لیا گیا ہے ونٹیلیٹرز جو ہیں ان کی ویستہ کو بھی دیکھ لیا گیا ہے ماپ لیا گیا ہے تو اس تتیاں بھوپال میں فلحال کنٹرول دیکھ رہی ہیں اور امید ہم یہ کریں گے کہ کووڈ کو لے کر سرکار کی جو گائیڈ لائنس ہیں لوگ اس کا پالن کریں اور جو چین میں ہم نے حالات دیکھے ہیں جو آج کیسز کی سنکھیا سامنے ہے جس کے بعد سے ہاہاکار مچا ہوا چین جاپان اور کوریا میں ویسے حالات ہندوستان میں نہ ہو اس کو لے کر بھی پرشاسن الٹ ہے کیمرپرسن آشو کے ساتھ اکھلے سولنگ کے بھارے 24 گوپال